اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعدمتی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاط المتمردین المعتریفین ربوبیتی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم سیدنا و مولانا ابل قاسم اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء نصر اللہ والفتحو ورعیت الناسا یدخلونا فی دین اللہ افواجا فصبح بحمد ربکا وستغفر ہو اینہو کانا تب بابا سلاوال ایزانی بہترم سن چودہ سو اٹھائیس ہجڑی کی اس متبرک مجلس شام غریبہ کے لیے میں نے سرنامے کلام میں سورہ نصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نصر ترقیب نزول کے اعتبار سے آخری نازل ہونے والے سوروں میں ہے اور آج کی ترقیب علاوات کے اعتبار سے اس کا نشان ایک سو دس ہے اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیق کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ گے اذا جا نصر اللہ والفتح جب حبیق جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی فتح نصیب ہو جائے اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلونہ فی دین اللہ افادہ اور حبیق جب تم یہ دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اور جوک در جوک دین اللہ میں داخل ہونے لگے یعنی یہ ترجمہ میں بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں اور اس ترجمے پر توجہ فرمائے گا جب لوگ فوج در فوج دین اللہ ہمیں داخل ہونے لگے فصویح بے حمد رب کا حبیق اپنے رب کی بے عیبی کا اعلان کرو تصویح کے معنی بے عیبی کا اعلان فصویح بے حمد رب کا حبیق اپنے رب کی بے عیبی کا اعلان کرو لیکن اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ بس تغفر ہو اور اس کی بارگاہ میں جا کر مغفرت طلب کرو انڈہ خانت طبابہ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا ایک ترقیب پر گفتو کرنی ہے جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوگے کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں نہیں کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں نہیں دین اللہ میں اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوگئے یہ اللہ کا دین ہے کیا کہ اللہ کا دین کیا ہے دو جملوں کے لیے میں اپنے سننے والوں کو زہمت سماد دوں گا دین اللہ کا اگر سمجھ میں آگیا بات جانتے آگے بڑھ جائے گی دیکھو کوئی انسان مستقلی نہیں ہے کوئی انسان ضرورتوں سے خالی نہیں ہے دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے ہر انسان کے پاس حاجتیں ہیں ہر انسان کے پاس حاجتیں ہیں لیکن اس بات کو یاد رکھو گے کہ جو حاجت شیر خارجی میں ہے اس حاجت کے پورا کرنے والے اور ہیں جب تم لڑک پر میں آگئے حاجتیں لیں بدل گئیں پورا کرنے والے بھی بدل گئیں جوانی کی ضرورتیں اور ہیں ان کے پورا کرنے والے اور ہیں بڑھا پہ کی ضرورتیں اور ہیں ان کے پورا کرنے والے اور ہیں بھئی عجیب بات یہ کہ ضرورتیں ہیں بدل رہی ہے ختم نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی سمجھ رو تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اللہ سمجھ میں آ جائے بھئی مسالہ یہ ہے کہ تمہاری بنیادی ضرورتیں دو وقت کے جادو سے نکل نہیں سکتے وقت پیدا ہوگے تو وقت ہے بیٹھے ہو وقت ہے جہاں جاؤگے وقت کے دائرے میں اور وقت کے تلیس میں گرفتار رہوگے تو وقت سے نکل نہیں سکتے پہلی چیز ٹائم ٹائم وقت وقت سے نکل نہیں سکتے دوسری شہ بطلوں جگہ سے نکل نہیں سکتے فلسفے میں اسے کہتے ہیں مکان جاؤ مکان میں ہو باہر جاؤ مکان میں ہو پلین میں جاؤ یہ بھی مکان ہے مکان سے مراد اسپیس جگہ اچھا بھئی خالاؤں میں چلے جاؤ جگہ سے بے نیاد نہیں ہو جگہ تو وہاں بھی ہے تو تم بنیادی طور پر دو چیزوں کے محتاج ہو ایک جگہ کے جس کا نام ہے مکان اور ایک ایک وقت کے جس کا نام ہے زمان تو یہ سارا جادو مکان و زمان کا ہے دنیا کے مشکل ترین فلسفوں میں ٹائم اور اسپیس کا فلسفہ ٹائم اسپیس کی چھوڑی دنیا کی مشکل ترین تھیوری ہے مکان چھوٹ نہیں سکتے دامن چھوڑا نہیں سکتے زمان وقت دامن چھوڑا نہیں سکتے اب میں تمہیں بتلاوں کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین سارے عالمین کا پاننے وارہ وہ ہے جہاں جہاں تک مکان جائے اس کی ربوبیت جائے مکان اور کمان کے فلسفے کو تمہت لو کائنات کی کوئی مخلوق زمان و مکان کے دارے سے بار نہیں ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین سارے جہانوں کا ساری کائنات کا سارے عالمین کا پاننے والا وہ ہے وہ ہے الرحمان الرحیم مالک یوم الدین آخری دن کا مالک بھی بھئی ہے اب کہاں تک زمان آجائے اس کا مالک ہوئے تو تم تم زمان و مکان کے خیدی ہو تم زمان و مکان کے ترس میں اسیر ہو اور وہ زمان و مکان کا رب ہے زمان و مکان کا مالک ہے زمان و مکان کا خانیخ ہے تو تمہاری ضرورتیں تمہاری ضرورتیں کوئی بندہ تم جیسا پورا نہیں کرے گا تمہاری ضرورتیں وہ پورا کرے گا وہ پورا کرے گا وہ تو جو رہے جو رب العالمین ہو جو مانی کے یوم الدین ہو اب یہ وہ مرحلے فکر ہے یہ مرحلے فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا کہ جب ضرورتیں اللہ پوری کرے گا تو اب ایک ضرورت ہے سمجھنا سمجھنا ایزاد کو ایک ضرورت ہے کہ بندے کا خالق سے کوئی رب موجین ہو بندے کا خالق سے کوئی رب موجین ہو بھئی اسی رب کا نام تو دین اللہ ہے دیکھو دیکھو طریقہ زندگی زندگی گزارنے کا طریقے دو قسم کے ہیں ایک وہ جنہیں اللہ نے بھیجا اور ایک وہ جنہیں بندوں نے بنایا جنہیں بندوں نے بنایا ان کا نام ازم اور جنہیں اللہ نے بھیجا ان کا نام دین اللہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کم از کم اتنا تو مانتے ہیں کہ جانور میں انسان میں فرق ہے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھر اتنا تو مانتے ہیں کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے بھئی جانور اس کی پوری زندگی اپنی خواہش کتاب ہے نیلائس ہو گیا نیل پوری ہو گیا بیٹھ کر تھگیا کھڑا ہو گیا جہاں جو اٹھا وہاں بیٹھ گیا وہاں جو اٹھا وہاں بیٹھ گیا لیکن چو کہ جانوار ہے اس لئے یہ نہیں جانتا کہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بیٹھنے کی ہے جانوار جانوار اپنی خواہش کتاب ہے تم تم نہیں خواہش کے ساتھ عقل بھی رکھتی ہے جب یہ جانوار بستیاں نہیں بساتا تم بستیاں بسا کے رہتے ہو اور یہ تیہ ہے کہ جب بستیاں بسیں گی تو تصادم ہوگا مفادات ٹکرائیں گے اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو انتشار ہوگا اور جب انتشار ہوگا تو محسرہ ٹوٹے گا اس لئے ضرورت ہے کہ قانون ہو اب وہ جو عزم والے تھے انہوں نے کہا قانون ہمارے پاس بھی ہے اب سنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے قانون میں اور دین اللہ میں فرق کیا ہے تمہارا قانون وہی تک دیکھے گا ٹھیک ہے تم بھی جرائم کو رکھ سکتے ہو لیکن وہی تک تو رکھو گے جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی دنیا کے جتنے بھی یہ تمہیں دنیا کے جتنے بھی فلسف ہیں دنیا کے جتنے بھی دانشورت دین کے خلاب بولنا ہے ان سب تک یہ پہرام پہنچا دو کہ مجھے انکار نہیں ہے مجھے انکار نہیں ہے قانون رکھ سکتا ہے تمہارا بنائے گا قانون جرائم کو رکھ سکتا ہے لیکن وہی تک رکھے گا جہاں تک اس قانون کی آگ جائے گی اور جہاں قانون کی آگ نہیں جائے گی وہاں جرائم ہوں گے یہ تمہارا قانون ہے اور دین اللہ کا احلا پوری کائنات کو ایک لبے میں دیتا ہے کوئی کوئی اس کی نگاہتیں چھپ نہیں چکتا تمہارے قانون کی نگاہتیں چھپتے رہے ہیں چھپ رہے ہیں اور چھپتے رہیں گے لیکن اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا اس کے اسے حق ہے کہ وہ قانون دے اور جو قانون ہوگا وہ بہتر نہیں ہوگا بہترین ہوگا یہ عجیب مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں یہ بہتر ہو بہترین میں فرق کیا بہتر یعنی حسن بہترین یعنی حسن اس سے بہتر نہ ہو عجیب بات ہے عجیب بات ہے اللہ کا قانون جو بھی آئے وہ بہتر نہیں ہوگا بہترین ہوگا سورہ زمار کیا کمال کا جملہ فرما ہے پروزگار نے فبشر عباد اللذینہ یستمعون القوم و یتمعون احسنہ آئے دیتنا حبیق خوش خبری سنا دو میرے ان بندوں کو جو بہت ٹھیک سے بات کو سنتے ہیں اور جو بات احسن ہوتی ہے اس کی پہر بھی کرتے ہیں عجیب بات ہے اللہ اس کی یادت نہیں دیتا کہ آپ اچھی بات کو قبول کر لیں جو سب سے اچھی ہو اسے قبول کریں تو کیا آپ کو اس بات کی یادت دینے گا اللہ کہ آپ اچھے انسان کو قبول کر لیں جو سب سے اچھا ہو اسے قبول کریں مجھے 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 بیالا اللہ خ watching بیر وی بیر وی اے آیتن کیوں إجے کی ت koşر کرنے والا آیتن الخالقینا اور تم بسم اللہ الرحمن الرحيم بالتین پسم اللہ والوظی لقد خلقنا لیں انسان فی آیتن تخزیل خالق احسن الخالقین انسان احسن تقریب اور اب ان کی ہدایت کے لیے پرماتگار نے جو کتاب نازل کی پھر سوری از عمر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ یہ جو قرآن ہے یہ احسن ہے سب سے بہتر ہے بہترین ہے بہتر نہیں بہترین ہے اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت پر ارسکر ہوں تمہارا امتحان ہوگا اور امتحان بہتر عمل کا نہیں ہوگا بہترین عمل کا ہوگا سوری ملک میں آوازی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ دی بیدہ الملک وہوا علا کل شاید قدیرونی لڈی خالق الموت والحیات لے یبلوکم ایوکم احسنو عملہ بہترین عمل کرنے والا قدیرونی لڈی خالق الموت والا احسنو عملہ تم میں بہتر عمل کرنے والا قون ہے نہیں احسن بہترین عمل کرنے والا قون ہے ناز نہ کرنا اپنے بہتر عمل پہ اگر تمہاری نگاہ میں تمہارا کوئی عمل بہتر بھی ہو تو اس پر ناز نہیں کرنا لیکن وہ قبول کرتا ہے آہسن کو بہترین کو قبول کرتا ہے اچھا تو جب بہترین عمل کو قبول کرتا ہے تو جزا کیا دے گا سورہ نیت سولوہ سورہ قرآن بجید کا من عامل صالحا من زکرین اور انسا وہوہ مومن ہوں فلانوہ ییندہ ہوں حیاتن تیبتن اجرہ ہوں بے آسنے ما کانو یاملو مومن مومن پرہدگار انسان مومن ہو یا مومنہ ہو دنیا سے جائے ہم اسے اس کے عمل کی آہسن جدہ دیں گے آہسن سمجھ جائے آہسن کہتے ہیں قوالیٹی کو اب یہ لفتوں میں واضح کر دوں آہسن کہتے ہیں قوالیٹی کو کہ جس کے کام میں قوالیٹی ہوگی جزا اسے ملے گی قوالیٹی دیکھتا ہے اللہ قوالیٹی نہیں دیکھتا قوالیٹی پہ نہیں ہے نہیں فقط یہ نہیں کہ نگاہ نہیں ہے اس نے تو ضلیل کیا ہے قوالیٹی کو پڑھوں وہ آیتیں جن میں پڑھنا دیکھا ہے نے کہا اکثر ہم لائی آلمون اکثر جائل کیا ضلیل کیا ہے اکثر یت کو اکثر ہم لائی آلمون اکثر یت جائل ہے جانتے کچھ نہیں ہے اکثر ہم لائی شکرون اکثر یت ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی اکثر ہم لائی آسمان اکثر یت وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں اکثر ہم لائی شکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے جو اکھ حقیقت میں ہے تو پروردگار کی نگاہ اکھ حقیقت میں نہیں ہے پروردگار کی نگاہ اکھلیت پہ بچھرتے کے حضر لو نگاہ الہی آہرسانیت پہ ہے بھئی یہاں تک میں نے ساتھ آگے کہ آہرسان کو قبول کرتا ہے اکثر کو قبول نہیں کرتا اچھا اب اس کا مطلب کیا ہوا بہت دھیر سارا عمل نہیں آؤ نہیں مانے گا چھوٹا عمل ہو اچھا ہو مان لے گا اب بتاؤ کہ ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے ایک ضربت میں کتنا بقت ہوگا لیکن اگر آہرسان ہو تو ساکلین کی عبادت میں امزل ہو جائے تو پروردگار پروردگار جو بھیجے وہ آہرسان جو قبول کرے وہ آہرسان بھئی یہاں تک آگے تو پھوڑے نیسا کی اقایت سنتے جاؤ آیت کا شان ارسل یا ایوہ اللہی نامنو آتی اللہ و آتی رسولہ و انی الامر منکم فا ان تناکا تم فی شاید فردگو ہے لاللہ و رسول انکنتم تمنو باللہ والیوم الاخر ذارے کا خیرون و آسن و تاویلہ آہرسان آیت کا شوطہ سورہ آیت کا شان ارسل ایوہ اللہی نامنو اے ایمان لانے والوں کیا زمانے نزول کے جو قرآن کے نزول کے وقت موجود ہے فقط وہ اے ایمان لانے والوں اے مومنوں جب تک ایمان لانے والے موجود ہیں ایمان لانے والوں اتاعت کرو اللہ اتاعت کرو رسول کی اتاعت کرو اولیل امر منکم اتاعت کرو ان صاحبان عمر کی جو تم میں سے پس اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے آپس میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے فردو ہے لاللہ ورسول اگر قیامت پر اور اللہ پر ایمان ہے تو خدا ورسول کی خدمت میں آپ میں جھگڑے کو پیش کر دوں یہی تمہارے لیے خیر ہے اور یہی تمہارے لیے احسن ہے کس کی طرح پیش کرو اللہ کی طرح دوسرا کون رسول کی طرح تیسے کون انہوں نے مینکم وہ سائے بانے ہمارے جو تم میں سے ہیں اب تم میں سے ہے اس جملے سے دھوکان کھانا کہ کئی بنانے بیٹھ جاؤ اب اس مرحلے پر روک کر یہ منکوم سمجھتے جاؤ منکوم قطع اللہ و قطع رسول و اولیل امرے منکوم وہ سارے بانیامر تم میں سے ہیں مننا ہم میں سے منکوم تم میں سے منہم ان میں سے بھائی توجہ رہے عجیب و غریب پر لے فکر ہے اللہ نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا انہوں نے بنایا نہیں بھیجا اجنے عجیب و غریب پر لے فکر ہے انہیں حق نے دیا گیا کہ وہ رسول بنانے ہائے انہی میں سے بنایا اللہ نے بھیجا اللہ نے صاحب امر تم ہی میں سے ہوگا بنائے گا وہ اب یہ فکر وہ ہے کہ میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو یا ایوہ اللہ اتیو اللہ و اتیو رسول و اولیل امر امن کو اے صاحب امر ایمان اعتاد کرو اللہ کی اعتاد کرو رسول کی اعتاد کرو صاحب امر کی جو تم میں ہی سے آئے تو جب تک ایک بھی مومن اس جنیا میں زندہ آئے ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے وہ یہی یہ تین اطاعت ہیں یہ تین اطاعت ہیں فدا کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صاحب امر کی اطاعت کرو یہ تین اطاعت ہیں جالے کا خیرم جو حسن و تعبیل ہے یہی خیر ہے یہی حسن و تعبیل ہے خیر ہے خیر میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت میں کروں خیر ہے اور احسان ہے وہ لب دے دیئے خیر ہے اور احسان ہے وہ لب دے دیئے اب میں کیا کروں سورة تاہہ میں کہا اللہ خیر و باب کا اللہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے اللہ خیر یہ سورة تاہہ اور ایک سورة نیل میں آبادی اذا قیلا للذین اتقا ماذا عذر ربکم قالو خیرہ جب متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے کہتے ہیں خیر ہے اللہ خیر قرآن خیر اللہ خیر قرآن خیر میں عجیب منحلہ فکر پروردگار میں آواز دی یا ایوانناس قد جاکم الرسول عجیب و غریب بالحق من ربکم عجیب و غریب آئے تھا جا کر رہا ہوں قد جاکم رسول قم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرن لکم اے انسانوں ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو حق دے کے آیا ہے یہ خیر ہے اے ایمان اللہ اللہ خیر اللہ خیر اس کی کتاب قرآن مجید خیر اس کا بھیجا ہوا رسول محمد اصور اللہ خیر خیر اللہ یہ تمہارے لئے خیر ہے اور اب سورہ آل عمران میں آوا ہے ایک ایسی امت کا اور ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے ضروری ہے تمہیں تمہیں ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے سورہ آل عمران کچھ آتے چھوڑ کر کنتم خیر امتن اخرید اگناس آئے کچھ لوگوں تم اس امت کے بہترین افراد ہو پوری امت نہیں تجھو اللہ خیر اس کی کتاب خیر اس کا رسول خیر اس امت میں کچھ لوگ خیر وہ لوگ تم پہچانتے رہنا لیکن اب میں خیر کا تعریف نہیں کراؤں گا تو کیا آپ آگے شرکتہ تعریف کراؤں گا نہیں بھائی نہیں شرکتہ تعریف کی تو ضروری نہیں ہے بھائی یہ ہے خیر اب جو انسا ٹکڑا جائے وہ شرکتہ ہے یہ خیر ہے یہ خیر ہے ان کے اطاعت کرنا قرآن کہے اطاعت کرو اللہ کہے قرآن ہی کے ذریعے کہتا ہے رسول ہی کے ذریعے کہتا ہے اطاعت کرو محمد رسول اللہ کہہ دے اطاعت کرو صاحبان عمر کہہ دے اطاعت کرو ان کے اطاعت کرو اور اب بتلاوں کہ چن کے اطاعت نہ کرو اور آن مجید اور آن مجید کسی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑتا اطاعت کرو ان کے اطاعت کرو اتی اللہ و اتی الرسول و اول عمر منکم ان کے اطاعت کرو اطاعت کرو ٹھیک ان کی اطاعت نہ کرو سنو گے لیکن بڑا طویل مرحل فکر ہے سورہ نون والقرم قرآن مجید کا 68 فا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم و ما یسترون ما انتا بن احمد ربکا بمجنون و انکا لا اجران غیر ممنون و انکا علا علا خلق نعظیم سورہ نون والقلم و ما یسترون نون سورہ نون والقلم و ما یسترون انسان جب بحش토 سے تہذیب کی طرف آیا تو اس نے قلم پکڑنا چکا انسان یہ تمہاری انسانی تاریخ میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے تمہاری تاریخ سے لیکن تمہاری تاریخ سے لکھا کہ انسان محذب بنائے قلم کی ایجاد کے بعد اس لیے اس لیے پیغام ترسیل مفہوم پیغام پہنچانے کے دو ہی تاریخیں ہیں یا بول کے پہنچایا جائے یا لکھ کے پہنچایا جائے یا کتابت یا خطابت یا تحریر یا تقریر لیکن جو بات بول کے پہنچایا جائے وہ خالاؤں میں گم ہو جاتی ہے اور اگر آوازوں کو قید کرو تو بہت دنوں محفوظ نہیں رہتی ہے جو چیز لکھ دی جائے وہ بہت دنوں قائم رہتی ہے میرے نبی نے بول کے سنایا کاتبوں سے گانی کو مول کے بھی سنایا لکھ کے بھی پہنچایا نون والقلم وما یسترون نون قلم کی قسم اور تحریر کی قسم ما انتا بے نعمت رب کا بے مجنون حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے تو مجنون نہیں ہے تو یہ درمیان میں کہاں سے بات آگئی کہ تیرے مجنون نہیں ہے کہ کہاں ہوگا نا کسی میں نون والقلم وما یسترون ما انتا بے نعمت رب کا بے مجنون حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے تو مجنون نہیں ہے وہ انتا لکھا لاجرن غیر ممنون ہم نے تیرے آجر کو تائمی کر دیا اب جب تک تو ہے تیرا نام ہے اور جب تک تیرا نام ہے تیرا نام پہ درود ہے ابھی میں ان آیات تک نہیں پہنچا جن آیات تک پہنچ رہا ہے اچھا لاجرن غیر ممنون تیرے دائمی ہے اور حبیب تو صاحب خلق عظیم ہے وہ بھی دیکھیں گے تو بھی دیکھیں گے بے آئیکم المفتون کے دیوانے کون ہے تو بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے وہ جس نے تحریر میں اور تقریر میں انسانیت کو سب سے بڑا دستور دیا اور جس نے اپنے کردار سے انسانیت کو سب سے بڑا قانون دیا اس کے مطلق بات کر رہے ہوگے مجلوم ہے جب تو صحیح کہ تمہیں یہی ضلیل کریں گے تُو بھی دیکھیں گے تُو بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت میں آگیا فلات توجہ اکنا فلات تتعی المقذبین یہ تری تقزیب کرنے والے خبردار ان کے اطاعت نہ ہو سن لیا تم نے ان کے اطاعت ہو ان کے اطاعت نہ ہو وہ بھی دیکھ رہے ہو نا ان کی اطاعت ہو اطاعت کرو انلہ کی اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان عمر کی ان کی اطاعت رہو فلات تتعی المقذبین خبردار تقزیب کرنے والوں کی اطاعت نہ ہو ان تقزیب کرنے والوں کے خواہش یہ ہے کہ کچھ تم دھیلے ہو جاؤ کچھ کو دھیلے ہو جاؤ اور درمیان میں مسالحہ ہو جائے ہر چیز پہ مسالحہ ہو سکتی ہے عقیدے پہ مسالحہ نہیں ہو سکتی ہے اور درمیان میں مسالحہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو سکتی ہے خبردار خبردار خلاف کی اطاعت نہ کرنا جھوٹی قدم کھانے والا اس کی اطاعت نہ کرنا مہین جو بات کو روک نہ سکے جو باباکار نہ ہو اس کی اطاعت نہ کرنا اللہ جھوٹی قدم کھانے والا مہین کمزاف ہم مازن مشاین بینمین جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اس کی اطاعت نہ کرنا جو apart کو دوسرے تک پہنچانے اس کی اطاعت نہ کرنا مناعی لفرف جو خیر بعد لوگوں کو رکے اس کی اطاعت نہ کرنا ہوں گے ہوں گے اب قرآن تو کلیاں بیان کرتا ہے نا اچھا بلا تودے ہم مادن مچھائن بے نمی من نائن للخیر جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا موتدین جو حد سے آگے وڑ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا عصیم جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا اتولین جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا بادستالک الظریم جس کا شجر خراب ہو وہ جو ان صفات کا حامل ہو خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا چاہے اس کے باس مار ہی کیوں جاتا نہ ہو اور چاہے اس کے بیٹے ہی کسیر کیوں نہ ہو اتنے کے ہماری نگاہ بیٹوں کے قصد پر نہیں ہوتی ہم نے تو بیٹے والوں کا غرور توڑ دیا اپنے حبیب کو ایک بیٹی دے کر ہم نے تو بیٹے والوں کا غرور توڑ دیا ہے ہم مادن مشاہیم بن عمیم ہم ماد ایپ تلاش کرنے والا مشاہیم بن عمیم چکلی کھانے والا من نائلل خیر خرچے روکنے والا موتد حد سے مر جانے والا عسیم بنہگاہ خبردار ان کی اطاعت ان کی اطاعت نہ کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ صاحبان عمر کون ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی ہوں جو بھی ہوں محلاف نہیں ہوں گے مہین نہیں ہوں گے ملہگار نہیں ہوں گے ملہگار نہیں ہوں گے ملہگار نہیں ہوں گے ملہگار نہیں ہوں گے ہم سرے مبارکہ کی طرف تو اب جو بھی ہوں کو ہی سنو جو پیغام آئے ہو ہی سنو اپنے کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت بھی عرض کروں کہ اِزَاجَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ سُننا بھئی سُننا جب اللہ کی فتر و نصرت آجائے وَرَائِتَ النَّاسِ یَتْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْااجَ جب تم دیکھو کہ لوگ جو ترجو دین اللہ میں داخل ہونے لگے ہیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ فَتْحِمَقْهَا کی پیشنگ ہوئی ہے فَتْحِمَقْهَا کی خوشحب بھی ہے جب تم دیکھو کہ لوگ جو درجو دین اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں یہ نہیں کہا کہ جب تم دیکھو کہ مکہ فتح ہو گیا نگاہ اسلام پہ ہے شہر پہ نہیں ہے نگاہ دین اللہ پہ ہے قرآن کے نگاہ دین اللہ پہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ دین اللہ میں جو ترجو داخل ہونے لگے یہ نہیں کہا کہ جب مکہ فتح ہو جائے نہیں مکہ کے فتح ہونے کی حیثیت کیا ہے حیثیت تو یہ ہے کہ لوگ دین اللہ میں آ جائیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ قَانَةَ بَابَا تو سَبِّحْ حبید تصویح کرو سبحان اللہ سبحان اللہ تصویح کے معنی اللہ کی بے ایڈی کہا ہیلا بِحَمْدِ رَبَّكَ اپنے رب کی تاریخ کے ساتھ تصویح کرو وَسْتَغْفِرْهُ اس کی بارگاہ میں سرِ نیاز کو رکھ دو بہت تھوٹ بجا کے ترجمہ کرنا ہو وَسْتَغْفِرْهُ اس کی بارگاہ میں سرِ نیاز کو رکھ دو اِنَّهُ قَانَةَ بَابَا وہ تمہارے ہر سجدے کا قبول کرنے والا ہے عجیب بات ہے ہم نے فاتحین کو دیکھا چھوڑو فتح مکہ کو کیا تم نے تاریخیں نہیں پڑھی جب فاتح داخل ہوتا ہے تو اتنا متقبر ہوتا ہے اتنا گھمنڈی ہوتا ہے کہ سروں کے مینار تعمیل کر دیتا ہے بستیوں کو تاخت و تاراج کر دیتا ہے کھیتیوں کو فسروں کو کھلیانوں کو دباہ و برماد کر دیتا ہے انسانوں کی نسل کشی کر دیتا ہے کرتا ہے کرے گا کرتا ہے کرے گا اس لئے کہ یہ تو عزم کا مزاج ہے نا کہ جب بھی کسی شہر میں داخل ہوں کسی ملک میں داخل ہوں لوگوں کو قدر کر دیں بچیں انہیں اسیر بنا لیں ٹھیک یا دیکھو اسیری پہلے تھی اور کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے ایسا نہیں ہے اسیری تو آج بھی ہے آج بھی ہے کل پیسے دے کے خریدتا تھا کل کل انفرادی غلامی تھی آج استعمائی غلامی ہے کل لوگ غلام بنا جاتے تھے آج ملک غلام بنا جاتے ہیں کل جب غلام بناتا تھا تو غلام کو کھلاتا بھی تھا اور آج کا غلام بنانے والا انہیں کی دولت کو استعمال کرتا ہے آج بھول ہے ازم کا فاتح اس شام چاہتا ہے وہ آشرے میں کہ سروں کے امبار لگا دیتا ہے سروں کے منار تعمیر کر رہتا ہے ٹھیک ہے نا مانگوں کو اجار دیتا ہے اس میں تو وہ تباہ کر دیتا ہے یہ وہ فاتح ہے جس میں گھمنڈ آ گیا جس میں تقبور آ گیا اور حبیب حبیب تو بھی فاتح ہے مکہ فتح کرے گا لیکن جیسے ہی فتح ہو فرس اب بے بے ہم دے ربے کا ہم دے ربے کا اپنے رب کی تصویح پڑھو اپنے رب کی حمد کرو کیا کمال کی بات ہے کیا ان کے سارے کا درس ہے کیا فروتانی کا سبق ہے کیا آج جیسے سکھلائی گئی بھائی ٹھیک ہے اپنے نبی کو آجیزی سکھلا دی یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے بھائی بچلانا یہی تھا کہ اگر اس کی امت میں ہو تو اتنے بلند بنو کہ دنیا دیکھ کے کرے کہ جب امت ایسی ہے تو نبی کرتا ہوں گا بھائی بہاری بھائی بھائی بھی ہم کسی کے اختیاری عمل کی تعریف مانح یہ دونوں نے دونوں میں ہے مانح استراری عمل کی تعریف فطری عمل کی تعریف پھول کو کہا کیا اچھا ہے تو پھول اپنی ذاتی طبانائی سے اچھا نہیں بنا کسی نے بنا کے بھیجا ہے تو اچھا بن گیا سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں حبیب ہم کر اپنے رب کی ہم کر اپنے رب کی تذبیر پر تو تو ہے ہی محمد ہم کر تیرا نام محمد ہے ہم کر محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے میرے نبی کا نام محمود جس کی تعریف کی جائے میرے اللہ کا نام عجیب بات محمود وہ ہے محمدی ہے عجیب بات ہے نا کہ وہ محمود جس کی تعریف کی جائے یہ نبی اس کا آخری محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے یعنی اللہ کی تعریف کی جائے محمد کی زیادہ تعریف دی جائے بھئی یہ ہوا کیا اللہ کی تعریف بس تعریف محمد کی زیادہ تعریف تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو جاتا کسی مددہ ہے جو کہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا پوری کائنات مل کر ساری مخلوقات مل کر اگر خالق کی تاریف کا حق ادا کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے لیکن اگر خالق اپنے بندے کی تاریف کر دے تو حق ادا ہو گیا میرا میسج میرے سننے والا لکھ بہت گیا وہ محمود تمہارا رب تمہارا اللہ محمود تمہارا نبی محمد عجیب عجیب مرحل فکر ہے محمود جس کی تاریف کی جائے محمد جس کی زیادہ تاریف کی جائے حضرت حسان عبی صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی نات کہتے ہوئے یہ جملہ کہا یہ مصرہ کہا فَضُلْ عَرْشِ مَحْمُودُونَ وَذَاقَ مُحْمَدُونَ سننا بھئی سننا فَضُلْ عَرْشِ مَحْمُودُونَ وہ صاحبِ عَرْشِ اللَّهِ وہ محمود ہے فَضَاقَ محمد ہو اور یہ میرا نبی یہ محمد ہے یہاں تک آگئے ہیں میرے ساتھ اللہ کون ہے محمود جس کے تاریف کی جائے نبی کون ہے محمد جس کی زیادہ تاریف کی جائے اب محمود اور محمد کا ساتھ سمجھ گئے نا اچھا سورہ بن اسرائیل میں پروردگاہ دیکھ ایک عجیب جملہ کا پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں آسا انجب آسا کا ربوں کا مقام محمودہ حبیب ہم انقرید تمہیں مقام محمود پہ بٹھا دیں گے وہ ہے محمود وہ اللہ محمود اس کا نبی آخری محمد آسا انجب آسا کا رب کا مقام محمودہ حبیب ہم تمہیں قیامت کا دین اب ترجمہ بن اللہ حبیب ہم تمہیں قیامت کا دین مقام محمود پہ بٹھا دیں گے اب سمجھ میں آیا کہ قیامت میں اللہ نظر نہیں آئے گا جو نظر آئے گا جو مقام محمود پہ اللہ 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 محمود میرا نبی محمد یہ نام کس نے رکھا میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے ہجابوں میں چھپا کر رکھا تھا میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے ہجابوں میں چھپا کر رکھا محمد اچھا بھی اب تمہیں میں تمہارے نبی کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اتنا بتلاو کہ یہ نام رکھا کس نے یہ عرش کے ہجابوں میں چھپا ہوا نام اسے رکھا کر کس نے تو دو کون ہے یا عبد المتعلیم نے رکھا یا ابو تعلیم نے رکھا تاریخ میں تاریخ میں دو ہی تو نہ ملتے ہیں کہ یا دادا نے نام رکھا عبد المتعلیم نے یا چچا نے نام رکھا اب تم میری مجبوری سمجھ گئے کہ میں بار بار ان باپ بیٹوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں عبد المتعلیم رہوں تعلیم ابھی یہ تو میری مجبوری ہے نا باپ بیٹے یعنی ایک میرے نبی کا دادا ایک میرے نبی کا چچا میں اب میں کیا کروں یہ میری مجبوری ہے کہ دنیا کے ہر دادا نے کافر پھوتا پالا اچھا دنیا کے ہر کافر چادنگ نے اپنا کافر بھتیجہ پالا لیکن نبی پوتا اور نبی بھتیجہ سوائے عبد المطلب اور ابو طالب کا کسی نے نہیں پالا اس لیے کہ نبو عدی ختم ہو گئی اب کیا پالوگے یہ ہے مقام محمد بھئی سمجھ رہے ہو خدا کی قسم اب میں عجیب مرحلہ فکر پہ آ گیا نام محمد حاشر کا دن بیٹھا ہوا ہے مقام محمود پر بھئی اللہ کے رویت تو ہو نہیں سکتی اللہ نہیں دیکھا جا سکتا دیکھے جانے کے لیے ایک مناسب فاصلہ ضروری ہے اتنا دور نہ ہو کے نظر نہ آئے اتنا قریب نہ ہو کے پھر نظر نہ آئے بھئی آنکھیں پہ لائے رکھوں اور وہ اتنا دور کہ خلاؤں میں بھی نہیں ملا اور اتنا قریب کے رنگے گھرسوں سے زیادہ قریب اب مقام قیامت کا دن مقام محمود پر محمد اکیلے ہیں خدا کی قسم یہ وہ مقامات ہیں جہاں لفظوں کی سانسیں رکھ جاتی ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں خطابت دن دول دیتی ہے مقام محمود پر محمد ہے اکیلا محمد مقام محمود پر مالی کا توحید بچے تو کیسے بھیج کسی کو لفاؤ الحمد لے کا ہے جسموں کی ساتھ اکڑ جائے خدا کی قسم جسموں کی ساتھ اکڑ جائے مقام محمود پر اکیلا محمد ہے اب کوئی ہو جو لفاؤ الحمد لے کے جائے یا رسول اللہ جاؤ بجروں کی کتابوں میں دیکھو سات روایتیں مجھے یاد ہیں یا رسول اللہ آپ کا لفاؤ الحمد کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم ہوگا کہ آدم بمن دونہو تحت نوائی آدم اور سالی مخلوق آدم میرے اس پرشم کے نیچے ہوگا کتنا بڑا ہوگا یستردلون ایک روایت میں ہے کہ لوگ وہ انبیاء ہو مرسلین ہو بڑے بڑے لوگ ہو سالہین ہو شہدہ ہو وہ ساتھ چھاؤں دھونڈ رہے ہوں گے اور انہیں چھاؤں ملے گی تو میرے محمد کے عالم کی چھاؤں ملے گی میرے نبی نے کہا میرے نبی نے کہا کہ میری چھاؤں میرے عالم کی چھاؤں میں یہ لوگ آئیں گے روایت سنو گے کنزل امال میں ملہ متقیہ ہندی رحمت اللہ نے کہا اور حضرت سمرائب نے جندو ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من یحملو رایت کا یوم القیامہ یہ آپ کا رایت رایت علم یہ آپ کا رایت اتنا لمبا چوڑا کہ پوری کائنات اٹھ کے سائے میں آجائے یہ اٹھائے لگا فرمانے لگے کہ بھئی اٹھائے گا جتے خیبر میں اٹھائیا تھا بس میرے دوستو میرے عزیزوں بات کو اب تلخیص پا جانا ہے اس مقام پر میں نے تو نقل برمانہ کر دیا یا رسول اللہ آپ کا وہ رایت اٹھائے گا کون جانتے ہو جا کہا حاملہ من حاملہ فی الدنیا علی ابن عبی طالب وہی وہی جتے دنیا میں اٹھایا تھا وہ علی میرے رایت کو اٹھائے گا رایت یعنی علم اب میں کیسے بھول جاؤ لاؤتے انر رایت خطن رجلن کر رہا لاؤتے انر رایت تقریر تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی لاؤتیانر رایتا میرا نبی نے کیا کہا اب پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا کمال ہے میں عالم دوں گا نہیں عالم آتا کروں گا دوں گا نہیں بخش دوں گا عالم بخشوں گا دینا ہو سکتا کہ پھر لے لے بخشا بخشا تو بخش دیا بخش نے عالم دیا بھی ہوگا لیکن خیبر میں عطا کر دیا اب آلی کی ملکیت ہے آلی سے مہدی تک نظر آئے گا اب سمجھ میں آیا کہ آلی سے مہدی تک نظر آئے گا بھائی اب نہیں معلوم کہ میرے جوان اس جملے کی طرف متوجہ ہے یا نہیں بھائی مل کیا تھا یا نہیں کہ خاندان کی بھائی جب ہی تو اٹھا رہے ہو نا بھائی جب ہی تو اٹھا کروں گا اٹھا ہو گیا کسی رجل کو پوری رغا تھی پڑھوں گا آجا آگے چل کے جانتے ہو رسول نے کیا کہا خدا و رسول ایسے کدوں گا جسے خدا و رسول دوست رکھتے ہوں گا خدا و رسول کا محبوب ہوگا وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَ اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اب خدا و رسول کو دوست رکھنا تو سبجھ میں آگیا خدا و رسول کو دوست رکھنا تو سبجھ میں آگیا اگر دوست میں رکھتے ہوتے تو عالم لے کے جاتے کیوں دوستوں رکھتے تھے اب کیسے پتا چلے کہ خدا و رسول بھی دوست رکھتے ہیں بوڑے محمد نے جوان علی کو قدرین خون میں کھڑا کیا اور کہا اللہم والے منوالا ہو تقریر رکھ رہی ہے میرے مالک اعلانی ولایت کے بعد دعا مانگئے میرے نبی نے میرے مالک اس سے محبت کر جو اس سے محبت رکھے اور اس سے دشوانی کر جو اس سے دشوانی رکھے سن لیا تم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جنگا میرے نبی کا اس سے محبت کر جو اس علی سے محبت کرے اس کو دشوان رکھ جو اس علی سے دشوانی رکھے مجھے بتلاو کہ دعا رسول قبول ہوئی جرد ہو گئی قبول ہوئی نا دعا رسول رد نہیں ہو جاتی قبول ہوئی کہ پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اس کو دشوان رکھ جو علی سے دشوانی رکھے اب قیامت تک جو بھی علی کا دعا تھا خدا و رسول کا دعا تھا ہے اور جو بھی علی کا دشوانہ ہے خدا و رسول کا دشوانہ ہے میرے نبینے میرے نبینے غدیرِ خوم کے میدان میں علی کے لئے دعا مانگی ہے اور نمالوم کتنی مرتبہ کہا احباللہ من احبہ حسین جو حسین سے محبت کرے اللہ اسے محبت کرے نبی کا جمعہ تو دیکھو احباللہ من احبہ حسین اللہ اسے محبت کرے یہ دعا ہی جمعہ جو میرے حسین سے محبت کرے یہ آج کی مجلس شامل غریبہ اسے من شاہ محمد کی پہریبی میں اسے خواہش کا اعتباہ ہے ہم حسین ابن علی کے ساتھ اظہار محبت کی ہے جمعہ یہ کون حسین ابن علی ہے یہ کون تھا حسین ابن علی راکی میں دوش رسول یہ کون حسین ابن علی الحسین والحسین سیدہ شباب حلی الجنہ یہ کون حسین ابن علی رسول کی بیٹی کبھی یہ کون حسین ابن علی یہ بھائی حسین جو آشور کے دن کہہ رہا تھا حلی مین نا سرین یا سرونا حلی مین موگی سین یوگی سرونا حلی مین ساپن جا سپوان یا رہا میرے رسول اللہ باقیات کو سمیت ہوا ارمت تم آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ فزہ میرا پرانا کپا لیتا لیکن میری بہنٹ زینب کو خبر نہیں جب نہ رہی تھی نا فزہ تو شہزادی نے دیکھ لیا تھا اور کہا تھا فزہ تین دامن میں کیا ہے فزہ خاموش کری تھی جب بہت اسرار کیا شہزادی نے تو فزہ نے کہا بی بی میں کیا بتلا ہو آپ کے بھائی نے پرانا کپلا مانگا ہے تو یہ سننا تھا کہ شہزادی رونے لگی کپلا نہیں مانگا کپن مانگا ہے آجکار اللہ آجکار اللہ کپلا پہنا باہر آئے جو جنا پہ سوار ہوئے گھوڑے کو یہ لگائی میدان میں آئے تانوار کھینجی اور آواز دیا بھوکے کی جنگ دیکھو اب چاہتے کی جنگ دیکھا اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا میمانے کو محصرے پر ڈھکیل دیا محصرے کو قلع پر ڈھکیل دیا یہ کہتے جاتے ہیں اور حملہ کرتے جاتے ہیں باہروں کو بھگاتے ہوئے فورات کے کنارے پہنچے رکابوں پہ زونڈے کے کھڑے ہوئے بھائی آباس بھولے بھائی کی جنگ دے گے محصرے کو قلع پر ڈھکیل دیا میں سے کہ اتنے میں خسائن کے کانوں میں کوئی آواز آئی کہ بیٹے کب تک ینگ کرے گا بس یہ سننا تھا کہ تلوار نے عمیر بطے کاریزان بکت آئی ہم نے تسلیم اللہ ہم نے اندانی اللہ و اندائی لہر آجاؤں آگی ہی خوجیں آئیں کہیں سے تیر آئے کہیں سے خنجر آئے کہیں سے تلواریں آئیں کہیں سے نیزے آئے حسین زخمی ہوتے چلے ایک برہرے پر گھوڑے سا زمین پہ آئے یہ کم احسان ہے ذو جناح کا زخموں تے چور حسین ذو جناح سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا ذو جناح نے اپنے زانوں موڑ دیئے کہ زخمی مولا آرام سے زمین پہ آ جائے موسیقی تم نے گریہ کیا مقام آتے ہیں آہو فوہاں بہت ہے لیکن اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے تم نے گریہ کیا موسیق گھوڑے سے دھنو پہ آیا سنو گے موسیق سجدے میں ہے سنو یزید کی فوج کا موسیقی خیلان اپنے نافے بیان کرتا ہے کہ میں میں اس وقت پہنچا جب شمر حسین کا سر کٹ کر اپنا ہاتھ میں لے چکا میں نے دیکھا کہ شمر گھمرایا ہوا ہے میں نے کہا آپ گھمرا لے کی بات کیا ہے اب تو تو تنہیں حسین کو قدر کر دیا کہاں لائی جب میں خنجہ چلا رہا تھا تو میرے پیچے پوئی پیمی چاہ رہی تھی بلا دو بلا دی میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے حسین شہید ہو گئے موسیقی